مسئلہ کہ بہت ساری میتیں اکٹھیوں تو ان کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح ایک جنازے کو بار بار پڑھنا کیسا ہے ایک ہی میت پر نماز جنازہ بار بار پڑھنا کیسا ہے یاد رکھو اگر کئی جنازے ایک وقت میں آ جائیں افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے افضل یہ ہے سب سے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے جو ان میں سب سے افضل ہیں تقوی کے اعتبار سے تہارت کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے تو افضل یہ ہے کہ اس کی پہلے پڑھی جائے اگر اکٹھی بھی پڑھیں گے تو سب کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے ہو بھی جائے گی اس میں ترتیب یہ ہے کہ امام کے سامنے جو سب سے افضل ہے وہ امام کے قریب تر رکھی جائے پھر اس کے بعد اس سے پھر اس کے بعد اس سے یعنی اسی ترتیب سے رکھی جائے گی مرد اور عورت دونوں کا جنازہ آگیا ہے اکٹھا تو اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں حرج ہے مرد کی میت پہلے رکھی جائے گی اور عورت کی بعد میں رکھی جائے گی امام بھی ان کی نیت جو ہے مقتدی جو ہے وہ نیت کریں گے ان سب کی نماز جنازہ کی تو امام نے تو پڑھانی ہی ہے تو خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھی پڑھیں تب بھی ہو جائے گی اور الگ الگ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے افضل ہیں بچے اور بڑے اکٹھی آ جائیں تو ان میں یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کی الگ پڑھی جائے کیونکہ بچوں کی دعائے جنازہ بھی الگ سے ہے اور بڑوں کی الگ پڑھی جائے اسی طرح نماز جنازہ ایک جگہ اب جنازہ پڑھ لی ہے اسی میت پہ ابھی اسی میت پہ دوسری جگہ پھر پڑھ رہے ہیں یاد رکھو تقرار کے ساتھ نماز جنازہ شرعن اس کا کوئی جواز نہیں ہے احناف کا یہی مسئلہ کہ کہ ایک میت پر ایک نماز جنازہ رسمن دوبارہ پڑھنا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے اجازت اس صورت میں ہے کہ فوت ہونے والے کا کوئی ولی جس نے جنازہ نہیں پڑھ سکا پہلی بار وہ شامل نہیں ہو سکا تو وہ جو اس کا ولی ہے جو اس کا وارث ہے وہ اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریعتیں ہو سکتے ہیں ایک میت کی جس نے ایک بار نماز جنازہ پڑھ لی ہے اور دوبارہ کچھ ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ولی جو ہے وہ بھی اسی صورت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بعض مقامات پہ قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑا ہے یعنی دفن فوت ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا اور آقا علیہ السلام کو جب اغلے دن اس بات کی خبر پہنچی تو آقا علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ قبر پہ کھڑے ہو کے پڑی ہے البتہ بار بار نماز جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہاں اگر جنازہ پڑھ رہے تھے وہ باطل ہو گئی کسی بھی وجہ سے یعنی امام نے ٹھیک نہیں پڑھائی یا کوئی اور وجہ تھی تو پھر تو دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے ورنہ اس کا جنازہ دوبارہ اب اس مسئلے کو بڑے سادہ انداز میں سمجھ لیں کہ میں کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ ایک بار ہے دوبارہ دوسری بار اس صورت میں جب اس کا کوئی ولی وارث یعنی اس کا بھائی اس کا بیٹا جو اس کے پہلی بار جنازے میں شریک نہیں ہو سکا کسی بھی شریع مجبوری کے تحت تو وہ دوبارہ پڑھ لیں اور لوگ اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں جو ایک رسم اور رواج چلا ہوا ہے ایک جنازہ جی شہر میں ہوگا اور جان بوجھ کے اس کا بیٹا نہیں وہ ادا کر رہا ہے جی میں دوسرا جنازہ دوسری جگہ پہ جا کے کرانا ہے شریعت اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس لیے اکٹھا بھی میتوں کا جنازہ جائز ہے اور ایک میت کا صحیح اور افضل یہ کہ ایک بار ہی جنازہ پڑا جائے یہی بہتر اور یہی افضل ہے